موسیقی 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 بروزہ بھاراج کے سامنے تقریباً چالیس پہتہالیس منٹ تک کہو تھا پھولا میں ہوگاتا رہا ہوں بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہیں جیسی رب ہے آپ نے کس سے سیکھا میں اپنے خاندانوں میں کلانت فیملی سے ہوں میرے سکسٹین جنریشن سولوی پوشتیں میری میں سکولوال بھی ہوں میرے والد دادا پردادا دردادا اس طرح سولہ پوشت سے چلا آرہا پروگرام میرے پروگرام موسیقی کا آپ کو جب سے یاد ہے یہی آپ کو تھا کہ میں نے گانا ہے کیا آپ کے دل میں کبھی کچھ اور بھی تھا کچھ بننے کے لیے موسیقی کا یہ گانے کا ہی تھا شوق بہت شوق کہ گانا اس کو آگے بڑھانا چاہیے اور اس میں کوئی نئی بات تو اس طرح رستہ اللہ تعالی دیتا ہے چوچی عمر میں تو بچے نہیں ریاض وغیرہ کرنا چاہتے چڑھتے ان چیزوں سے کہتے ہیں بھاگے بھائے جا کے کھیلیں نہیں یہ کرے آپ کو تھا نہیں نہیں موسیقی تو اور کوئی شوق نہیں تھا سوائے اس کے موسیقی کے چلتے پھرتے بلکہ بڑی بزدار بات ہے وہاں پنجاب میں چیچاوتنی بازار سے میں گزرتا تھا میری والی صاحب کو جاؤو فلانے چیزیں لیاو بازار سے تو لا کے دیتا تھا تو اس وقت میں کبھی ہاتھ مار رہا ہوں کبھی تان مار رہا ہوں کبھی مو ٹھڑا ہو رہا ہے کبھی کچھ یعنی گاتا ہی رہتا تھا بہر وقت جنون کی حد تک بس وہ لائف تھی آپ تو لوگوں نے پھر یہ بھی کہا کہ خاصہ وظیب خواب کیا ہو یہ چھوٹا بھی لڑ بیٹا ہے کوئی منٹلی کیس تو نہیں ہے کبھی یہ کہہ کرے ہو کہ وہ ہر وقت کچھ ایسا کرتا ہی کہہ نہیں وہ جو کچھ کر رہا جہاں بھی ہے جس لائن پہ ہے وہ وہ اس پہ رہے گا تو وہ موسیقی کے لڑاو ہے اس کا تو ریاض کرتا رہتا ساتھ ساتھ جاتا رہتا چلتا پھر تھا اٹھتے بیٹھتے یہی تھا میرا شوق تو آپ نے جب آت نو سال کی عمر میں پہلی دفعہ جب آپ نے پرفارمنس اتنے بڑے محفل کے سامنے مہراج کے سامنے تو پھر اس کے بعد آپ نے یعنی کہ اپنی پہلی جو مین جو آپ کے ایک اور پرفارمنس جو بھی آپ نے جو مین کی وہ کس کی رئے کی تھی پھر وہ اسی طرح پر آم نکلتے آئے مہراجوں کے راجی مرواج اس شوق تو آپ غزل نہیں گا رہے تھے نہیں اس وقت کلاسیکل لائٹ کلاسیکل لائٹ کلاسیکل جی اچھا اور غزل آپ نے کب گانا شروع غزل جب دوبتے دیکھا کہ غزل ڈوب رہی ہے جا رہی ہے بیگم اختر بھی آ چکی تھی تلچ محمود صاحب بھی غزل پاپلر رنٹ کی ہوئی اس کے بعد وہ میرے خیال انیس سو پچاس میں یہ غزل جو ہے وہ ڈاؤن ہوئی تو اس وقت میں نے یہ غزل کا وہ یہ سوچ کے جان کے آپ نے کہا کہ بہن میں نے اس کو بڑھانا چاہیے کہ اردو غزل ہماری ہے ہماری پاکستان کی جو زبان ہے اصل اردو زبان ہے تو غزل اسی لئے میں نے آپ کے لئے کے نکلا کہ غزل جو ہے غزل میں اردو کا تلفز جو صحیح وہ غزل سے پہنچ سکتی ہے آواز پبلک تک تو آپ کو کہ غزل سے اتنا ہے تو اس کا اطلب ہے آپ کو شاعری سے بھی ظاہر ہے بہت شوق ہوگا شاعری سمجھتا ہوں لیکن شاعری خود کرتا نہیں اس کی وہ چاند بھی ان کر لیتا ہوں کہ تلفز کیسے ہونا چاہیے پھر مجھے ریڈیو پاکستان کراچی اچھے لوگوں نے گائٹ کیا پڑھے لکھے لوگ جو سمجھ زیادہ بخاری سنیم گلانے صاحب اور بہت سے پڑھے لکھے لوگ تو ان سے تلفز کنے کی زیر زبر ان سے معلومات ہوتی تھی تو غزل کا رجحان جو تھا وہ سیوی سے ریڈیو پاکستان کراچی سے اور غزلیں پھر پپلر ہوئیں میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ کس کی غزل کس کے سننا چاہتے ہیں کہ پسند کریں گے تو آپ کے آپ کو کون سے غزل سنگر آپ سننا پسند کریں گے غزل سنگر جو آپ کے حساب سے آپ سننا پسند کریں گے کیونکہ آپ تو ہے نا بس پہ راپ پہ ختم ہے تو آپ کس کو پسند کریں گے ایک نہیں اسے بہت سے لوگ ہیں بہت سے لوگ ہیں تو سنتا ان کو اب خواستہ برکت نہیں خانتے ان کو بھی سنتا تھا اور اس میں یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ گائیکی کا کہ یہ کس رنگ سے گا رہے ہیں کیا ہے ان کا گانے کا انداز تو وہ مت موسیقی میں چار مت ہیں شو مت اچھا گزلوں میں پھر میں نے ان کو کہاں سانس لینا کہاں نہیں لینا ہے جیسے مثال غالب کی غزل ہے وہ شب و روز و ماہ و سال کہاں وہ فراق اور وہ و سال کہاں وہ شب و روز و ماہ و سال کہاں تو اب اس کی تقسیم سے وہ پپلر ہوئی کہاں وہ شب و روز و ماہ و سال کہاں وہ فراق اور وہ و سال کہاں تو اس طرح اس کی ترتیب شروع سے شوق تھا مجھے کہ تلفظ صحیح ہو تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اڑوز پروز کے ملکوں نے تعریف اگر کی ہے تو یہی کہ تلفظ مہندی سن سے اچھا کسی کا نہیں ہے اب یہ تعلیم ہوئے ریڈیو پاکستان کراچی سے ملی کہ وہاں اچھے اسا تضالوب مجھے گائیٹ کرنے والے ملے کہ کہاں ساس لینا کہاں نہیں لینا تو اس طرح غل سمجھ بھی آنے لگے لوگوں کو اور پاپلر ہوئی آپ کے خیال میں آج کل جو ہمارے جو گانے والے ہیں جو نئے جو ہم جب جو لوگ آ رہے ہیں یہ کہاں تک آپ کو غزل سنگنگ کا نظر آ رہے ہیں کہ ہے کیونکہ ہمارے پروزی ملک میں کیونکہ ہم نام نہیں سکتے وہاں تو ایک دم سے رواج ہو گیا نا غزل گانے تو سب گا رہے ہیں مہاں غزل یہ اللہ کی مہربانی یہ اسکول ہمیں ہو رہی ہے یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں مجھے بتائیں یہ میرے اسکول ہے تو یہاں بس یہ اس طرح دھاننے دیا لوگوں نے لیکن غزل تو یہ پیدا تو ہم سے ہوئی ہے پاکستان سے ہوئی تو میں کہہ رہی ہوں تو لیکن اب کیا ہو رہے ہیں اب گھار ہیں بچے ہمارے کے نہیں نہیں گھار ہیں تو چاہتے ہیں گھار بھی رہے ہیں لیکن چونکہ اب کہنا تو نہیں چاہیے لیکن اب بات آگئی سامنے نہیں بلکل کہیں کہ جب ہم ایک چیز کو پاپلر کرنا چاہیں گے تو اس کو بار بار دکھائیں گے بلکل جو کیا ہے لوگوں نے جو انہوں نے کیا ہے کہ ہر وقت ہاں تو وہ پاپلر ہوگی اور اگر بلکل چھپا دیں کسی چیز کو تو پبلک تک تو وہ بات نہیں پہنچے گی کیا ہے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے تلفز کیا ہے تو اردو کا یہی مسئلہ کہ اردو میں تلفز سے ہی بات بنی ہے تو اس پہ کوشش تھی میری بہت زیادہ اور اب بھی آج بھی کوشش کرتا ہوں کہ تلفز خراب نہیں ہوں اچھا آپ کو اتنا نام اللہ نے دیا آواز دی شہرت دی بہت کچھ آپ کو ملا ہے تو آپ اس وقت ایک خاص چوٹی پہ انسان کہتے ہیں نا پہنچ جاتے ہیں تھکانے والا ایک رستہ ہوتا ہے انسان پہنچ جاتے ہیں چوٹ ہوتا نہیں ہو سکتی ابھی آنے آرگ اور میدان بہت پڑا ہو رہا ہے نہیں تو چلیں اس پوائنٹ پہ آپ کیا فیل کرتے ہیں خوش ہے سکون میں اندر سے جو ہوتی ہے شکرانی کی نفل پہتو تھوڑا سا کچھ ہے جو کھٹک سیکھ رہ گئی ہے کہ وہ نہیں ہوئی پوری زندگی یہ اپنے ہی گانے سن کر وہ کھٹک پہدا ہو جاتی کہ اس لفظ کو ایسے کہنا چاہیئے تھا اور اس طرز کو ایسے کہنا چاہیئے تھا تو یہ ہے کہ وہ تلاش جاری ہے میری تو کمپوز بھی خود کرتے ہیں کب کبھی خود ہے غزلیں سب کمپوزشن میری ہیں جس طرح بھی غزلیں آپ نے سنی ہیں میری گائی ہوئی وہ سب میری اپنی کمپوزشن ہے میرے بڑے بھائی پنٹی دورام قادر صاحب کے کمپوزشن بھی ہے بھونی بشری چند امیدیں چند فرشانی یاد آئے یہ میرے بھائی صاحب کی محبت کرنے والے کم نہ ہوں گئی یہ میرے بڑے بھائی کوئی بچپن کا ایسا واقعہ آپ کو کوئی یاد ہے جو کہ آپ ابھی بھی کبھی کبھی سوچتے ہیں تو کوئی چیز آپ کو آ جاتی ہے واپس آپ کا گھر آپ کی جگہ ہاں وہ تو یاد رہتا ہے یاد تو آتی رہتی ہے اپنے گاؤں کی گھر کی اچھے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کی یاد آتی رہتی ہے اچھا آپ کا میں دیکھیں کیونکہ میں نے آپ کو انٹرویو کرنا تھا تو میں تھوڑا بہت لوگوں سے پتا کرتا ہوں بھی ان کے بارے میں کچھ بتاؤ مجھے کچھ ان کی طبیت رومانی سنا ہے تبیت آپ کی بہت رہے رومانی طبیت رومانی رومان کے بغیر میرے بہت اچھی رومان کے بغیر نہیں ہو سکتے زندگی بیکار ہے اے جان وفا دل میں تیری آگ رہے دے سر کہا ہے سر کی لگن ہے آج بھی اب بھی سر لگے تو صحیح لگے کہ لہول میں گلاس ٹوٹ گیا تھا سر لگا کے سری لگایا تھا میں نے بتایا تھا کسی کو کہ انہیں یہ یوں نہیں یوں لگنا چاہیے تو دس فٹ دور تھا گلاس پھٹ گیا تھا وہ تو وہ کوئی جادو منتر نہیں تھا صرف سر کی فریکنسی وہ مکس ہو گئی جو اس گلاس کی تھی وہ سر جو میں نے لگایا تو میرا سر اور وہ گلاس کا سر ایک ہو گیا ایک ہوا تو وہ پھٹ گیا اور اس کی زندہ مثال ہے کہ تانپورے کے تار جوڑی کے تار جو ہوتا ہے دو ہوتے ہیں ایک کے سر پر ملائے جاتا ہے جب وہ ایک جان مل جاتا ہے تار تو ایک ٹوٹ جائے گا کیونکہ وہ سر برداشت نہیں کرتا وہ ٹوٹ جاتا ہے وہ سرنگی کی تربے ہیں اتنی اوپر غز کے ساتھ وہ بجا رہے ہیں نیچے انہی سروں کی ترب ملی ہوئی ہیں تربوں کو تو چھڑتا ہی نہیں سرنگی نواز اپنے آپ خود بولتی ہیں جب وہ سر لگتا ہے تو وہ ترب بولتی ہے پھر اولی آئی پھر اولی آئی سچا لگا دیا سرنگی والے نے تو وہ بول پڑے گی اپنے آپ بولے گی کبھی غور سے آپ دیکھیں گا سرنگی کے قریب مائک چلا جائے کیمرا تو سب تار لگتا رہے ہوں گے وہ بچتے ہیں بغیر بجائے بچتے ہیں اور یہ تجربہ مجھے ریڈیو پاکستان کراچی میں ہوا ایک ساز تاروں کا رکھا ہوا تھا پیانوں کے اوپر تو ریکارڈنگ کر رہا تھا میں تو اسی سر سے میں بھی شروع ہو گیا اور ناتیا کلام ریکارڈ کر رہا تھا تو اللہ بکشی امتحاس صاحب ریکارڈنگ کر رہا تھے فون وہ کٹ کر رہا تھے ساز کون بچا رہا ہے میں نے کہا ساز تو کوئی سازینت ہے ہی نہیں سٹوڈیو گیارہ نمبر میں ہوں اور سٹوڈیو ہے بائک ہے کلینی ساز کی آواز کلچہ میں ریکارڈ کر کے ابھی سناتا ہوں آپ کو تو میں تب تک بھی نگاہ پڑ گئی اس کے اوپر ارے میں نے کہا ٹھیک ہے ایک منٹ تو کپڑا تھا خلاف اسی کا سارندہ سارندہ نام تھا وہ ساز کا منیر سردھی بجاتے تھے اللہ بکشی تو وہ دیکھا ہوگا آپ نے تو وہ بج رہا تھا اپنے آپ تو جب اس پہ کپڑا ڈال دیا ہاں میں نے کہا ٹھیک آواز آ رہی ساز کی کڑے نہیں ہاں میں نے کہا ٹھیک ہے یہ سارندہ وہ رکھا تھا سامنے تو میں گا رہا ہوں ناتیا کے نام اور وہ بج رہا ہے بگر چھیڑے وہ بھی دلوارہ پندرہ فکر دور تھا مجھ سے لیکن جب آواز لگتے تھی پیچھے لڑکے لڑکیوں کا کورس تھا تو وہ بجتا تھا تو جو وہ کپڑے ڈالا میں نے کہا اب کہا ہاں آپ نہیں آ رہے تو یہ کیا کہ سروں کی جو فرکنسی ہے اگر خود گانے والا سچے سر لگائے گا تو وہ سر بولے گے اپنے آپ بولتے ہیں یعنی کہ آپ کی تو وان این اولنی آخری اور پہلی محبت سر ہے جی جی اس کے ایک میرے کیسے لگا تھا پہلی دفت آج کے جی آپ آ کے پلی بیک یہاں کے مو ہلاے گا میرے آواز کی اوپر نہیں فلم کے گانے بھوت گائیں میں فلم انیس سو پچپن چھپن سے گاتے گاتے اور اب تک گاتا رہا ہوں تو فلم بھی کافی کیے ہیں میں نے تقریباً انڈرسٹری میں جتنی بھی بنی ہیں اس میں زیادہ پارٹ میرا ہے کیونکہ آواز کوالٹی جو تھی میری وہ اتفاق سے ہیرو محمد علی صاحب پہ بہت سوٹ کرتی تھی کہاں غزل آپ کہا رہے ہیں اگدم سے فلم جو بار ہلکا پھلکا کہیں ذرا تیز بھی پھڑتا ہوا بھی ذرا شوخ بھی یہ درگوں نے آواز کو بنایا ایسا ہے انہوں نے ریاضہ سے کروایا ہے کہ ہر قسم کا گانا گاہ میں نے اور پپلر ہوئے ہیں آپ جب پلے بیک کرتے تھے تو آپ پوچھتے تھے کہ یہ سین کیا ہے کیا سچویشن ہے ہاں سچو سٹوری پوچھتا تھا کہ کس موقع پہ یہ آ رہا ہے ہاں پوچھتا تھا میں اچھا تو وہ ہی اثر پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ سوٹ کر جاتی تھی بات تو آپ کے سب سے آپ کو کن کے ساتھ کام کرنے کا مزا آیا کون سے کن کون سے کمپوزر صاحب کمپوزر کے ساتھ آپ نے کام کیا کمپوزر بھی میں نے خیال میرے خیال صاحب زیادہ ہی سب نہیں گوایا مجھے خرشید انور صاحب کا بڑا ہاتھ تھا اور آج کل جو ہمارے اچھے کمپوزر ہیں میں نے خیال ہے سب کئی گانے گایا ہیں میں لے آپ کے اپنی پسند کی کون سے ہیں کوئی خاص کمپوزر جن کے ساتھ آپ کو اچھا لگتا تھا جن کے ساتھ آپ کا ایک ذہنی ایک حامنی تھی یعنی کہ ذہنی طور پر آپ لوگ کٹھے کام کر سکتے تھے آرام سے ہر کمپوزر کے ساتھ بھی کام نہیں ہو سکتا جو جو تھی جتنے بھی تقریباً سب وہ میرے ساتھ ٹوکتے نہیں تھے مجھے جو کہ گیا کہاں جی ٹھیک ہے جو بھی انہوں نے کچھ جگہ بتائی یا گانہ بتایا تو گایا میں نے اور ان کے منشاہ کے مطابق پورا اترا انہوں نے کہاں نے کہاں ہے بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے تو یہ بزرگوں کی محنت تھی انہیں آواز کو اتنا زیادہ ریاست میں دیا تھا مجھے ماشاءاللہ آپ کے بچے کتنے میرے بچے کو ماشاءاللہ نو بیٹے ہیں پاچ بیٹی ہیں ماشاءاللہ تو آپ کے بچوں میں بیٹوں میں اس کے علاوہ کامران حسن امریکہ میں وہ بھی گاہتے ہیں آپ کے ساتھ سے اپنے آپ کے ساتھ ہاں گارے لیکن ابھی اور پریاز کی ضرورت ہر کر رہے ہیں آپ کا سب سے جو پہلا جو پوپیلر جو آپ کی غزل ہوئی ہے جس سے کہ ایک دم سے کیونکہ عوام جو ہوتی ہیں ان کو تو اتنی نہیں پہچان ہوتی تو ایک خاص ایک چیز آتی تو ایک دم وہ پوپلر ہونے انہوں والی غزلوں میں فیض امد فیض کی غزل بہت پوپلر ہوئی گلوں میں رنگ پھری بازی نو بہار چلے آپ کو کیا چیز بری لگتی ہے لوگ کے بارے میں یہ بخیلی برائی اتاثب جو کرتے ہیں ایک دوسرے سے یہ چیزیں میرا دل نہیں بانتا ہے کیا چیز آپ کو اچھی لگتی ہے لوگ کے بارے میں لوگ کے بارے میں تو یہی ہے کہ سچائی یہ کتنی ہے زیادہ ہے کم ہے لوگوں میں نہیں ہے بہت کم ہے یہ چیزیں نہیں ہے کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے سچائی تو بہت بہتر چیز ہے آپ نے اپنے بچوں کے علاوہ بھی شاگرد لیے ہیں کہ نہیں ہاں کافی شاگرد ہیں جو آپ جن کو آپ میں ہیں تو ان میں ایک کچھ نام بتائیں پریز بیندی ہیں اچھا غلام عباس ہے اور اچھا گا رہے ہوں تقریباً کتنے اپنے آپ تک گانے غزلیں گئیں ہیں اور گانے گئیں ملا کے ٹوٹل اندازت ہوگا میں رخیل 54,000 گا چکا ہوں گا میں غزل گید ملا کر 34,000 گا گیا ہوں گا بید ملا چکا ہوں گا they don't have to happen لکھے وہ بھیンド ہیں لیکن کافی گایا ہے 54,000 ڈا کم نہیں ہوتی کم نہیں ہوتی ہouve کم نہیں ہوتی جی یہی 22ijn فتی فور سے Hamilton 44 سی لے گر اب تک شکریہ شکریہ شکریہ